الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ و بعد میں ایک دین کا طالب علم ہوں ادنے سے اور پڑھنا پڑھانا ہمارا مشغلہ ہے اور جو ملکی موجودہ سیاست ہے اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن پر خاموشی اختیار کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں تو ایک مسئلہ اس وقت گردش کر رہا ہے اور کافی زیر بحث ہے چونکہ وہ مسئلہ بعض وجوہ سے اللہ رب العزت کی تعظیم شان کی منافی ہے اور ہم سب پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساری تقادے پورے کریں تو اسی کے پیش نظر ایک گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں مسئلہ سابق وزیر آدم نواز شریف کے مینون ملک سفر کے حوالے سے ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ عدالت نے بیان حرفی طلب کیا ہے جو ان کے چھوٹے بھائی نواز شریف صاحب نے عدالت میں جمع کرا دیا ہے اب اس تعلق سے شریف صورتحال کیا ہے شریف صورتحال یہ ہے کہ جب قسم آپ نے طلب کی اور مقابل نے آپ کو قسم دے دی تو پھر آپ پر یہ فرض ہے کہ اس قسم پر آپ مختنے ہوں اور اس پر آدھی ہوں اب کسی قسم کی زمانت طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کیونکہ سب سے بڑی زمانت آپ نے دے دی اللہ تعالیٰ کی قسم کی صورت میں اب اس قسم کے بعد سات عرب کی زمانت ہو یا پچاس عرب کی زمانت ہو یہ اللہ رب العزت کی تعذیم شان کے منافع ہے نبی اللہ علیہ السلام کے ایک حدیث سن لیجئے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوا ہیں اور اپنی ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور سنت بھی اس کی حسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من حلف باللہ فلیصدق جو شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سچی قسم کھائے ومن حلف لہو باللہ فلیرضا اور جس شخص سے قسم طلب کی جائے اور اللہ کی قسم کھالے اس کے سامنے تو پھر وہ سننے والا اس پر راضی ہو اس پر مختنے ہو ومن لم یردہ اور جو اس قسم پر راضی نہ ہو فلیصدق من اللہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری اور ناراض ہے تو اس حدیث میں دو بنیادی باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک ہی کہ قسم کھانے والا سچی قسم کھائے اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو وہ جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے گا اس میں کسی اور کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جس کے لئے قسم کھائی گئی اس کے طلب کرنے کے باوجود وہ اس پر راضی نہیں ہو رہا یا اس پر اس کی تسلی نہیں ہو رہی یا وہ اس پر مختنے نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر اب یہ شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے گا جو اللہ کی قسم پر راضی نہیں ہو رہا تو کائنات میں سب سے بڑی زمانت اللہ کی قسم ہے یاد یوں معاملہ جس کس نہ ہوتا اب جب پیش ہو چکا عدالت قسم طلب کر چکی اور طلب کرنے پر قسم دے دی گئی اب اس کو پورا کرنا فرد ہے اب کسی زمانت کی بات یا کسی اور تحریر کی بات یہ قطعا اللہ تعالیٰ کی تعدیم شان کے منافع ہے اب ہمارے جو بھی شاستدان ہیں جو بھی ہماری عدالتِ عالیہ ہے وہ اسی قسم کا اعتبار کرے اور معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے واللہ تعالیٰ اعلم وصلا اللہ لے نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وآہلتا آدہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ